اگر آپ چاہتے کہ جب بھی اس چینل پر کوئی نیا لیکچہ یا نیا ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کی انفارمیشن فوری طور پر آپ کو مل جائے یا اس کا نوٹیفکیشن فوری طور پر آپ کو مل جائے تو آپ کو دو کام کرنے ہیں کوئی پرانا ویڈیو اس چینل کا آن کرنا ہے اور جیسے آپ اس ویڈیو کو آن کریں گے بلکل نیچے کی طرف آئیکن لکھے گا آپ کو اسلام ٹی وی اسلام کا یا اسلام کا آئیکن اس کے بلکل سامنے آپ کو ایک بٹن نظر آئے گا سبسکرائب کا جیسے آپ اس کو کلک کرو گے ایک بیل آئیکن نظر آئے گا آپ اس کو کلک کریں گے اول کو کلک کریں گے آپ کو نوٹیفکیشن آنا شروع ہو جائیں گے دوسری چیز یہ ہے اگر اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تو آپ کوشش کیجئے کہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے اس چینل کو لائک کیجئے تاکہ اس کا فائدہ اور لوگوں تک پہنچ جائے اور لوگ زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھائیں اگر اس ویڈیو کو لائک کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب شرع لسدری ویسر لی عمری وحلو الاخضة من لسانی یفقو قولی وحاذا لسان عربی مبیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اے راب کو سمجھنے کی کوشش کیا تھے لاس لیکچر میں اور اے راب جب کلیر ہو جاتا ہے ہمارا تم آگے بڑھ سکتا ہے اسٹیپ آگے بڑھ سکتا ہے جو اس میں کی چار چیزیں جو ہیں کونسی ہے چار چیزیں اس میں کی عادت واسد جنس اور اے راب یہ چار چیزیں ہمیشہ اپنے مائن میں سیٹ کر لیجئے یہ آپ کو آپ کے بھی ورپ میں بھی کام آئیں گے اور ہر جگہ ایک کام آنے والے کیونکہ جو main connection ہے لینگویج کا اسم سے ہی ہے تو اس میں کی چار چیزیں ہم کو ایک دم کلیر ہونے چاہیے 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 اسم کی چاہیے چاہیے اسم کی کونسی تھی اے راب ابھی میں آپ کو سیکھونس میں آپ کو ایسا بولوں جو میں آپ کو سکھانے والا ہوں اے راب جنس تم جب واسد اور عادت ہم لوگ عادت کو لاس میں سکھیں گے ابھی سیکن پارٹ جو ہم لوگ انشاءاللہ سکھیں گے وہ کون سا سکھیں گے جنس کا جنڈر کا مزکر اور موننس کا کس طرح سے مزکر موننس ہوتا ہے یہ ہم لوگ سیکھیں گے انشاءاللہ تو آپ کو کسی کو اے راب میں کسی کو کوئی کوئی کوئیشن تھا کیونکہ اے راب کو میں نے اپلوٹ کر لیا تھا ویڈیو اگر کسی نے نہ بھی دیکھا تو تھوڑا بہت آئیڈیا آ جاتا تھا اے راب اگر اے راب دیکھ لیتے تو سب کو اے راب کلیر ہے جی سر بولیے سب کوئی سوال کریں گے تو آپ کو آئیڈیا آ جائے گی کہ کلیر ہے یا نہیں چلے انشاءاللہ میں آئیسے ہی کر لیتا ایک سیکنڈ ہے ایک سیکنڈ ہے اے راب اپنے ٹوٹل کتنے اے رابز ہیں اے رابک میں تین کون سے ہیں رفان نصب جر اور جر اور جب وہ کنورٹ ہوتا ہے تو اکثر کون سے ورڈز لگتے ہیں اگر جر میں لے جانا ہے تو کون سے ورڈز لگتے ہیں اور اگر نصب میں جانا ہے یہ سارے ورڈز لگتے ہیں تو یہ آپ کو ابھی سب کو کلیر ہے آلمسٹ انشاءاللہ چلے ابھی ہم لوگ آج شروع کرتے ہیں جنس کے بارے میں ہمارا لیکچر تو انشاءاللہ پھر بچ میں میں ریوائز کرتے رہوں گا آپ کو اے راب کے بارے میں کیونکہ اے راب کنیکٹیٹ ہی رہنے والے جیسے جیسے ورڈز آئیں گے آپ کو پوچھا جائے گا اے راب کیا اس کا تو انشاءاللہ شروع کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم لوگ جا رہے ہیں جنس کی طرف آپ کو سکرین دکھ رہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھوڑے سکرین ہے بڑی ہے اس میں تھوڑے چھوٹے چھوٹے ورڈز بھی دکھے ہوئے میں انشاءاللہ بڑے کر دوں گا اب سب سے ایمپورٹن جو چیز ہے وہ جنس ہے ٹھیک ہے جنس مطلب مرد اور عورت آپ صلو اللہ علیہ وسلم اپنا اللہ سبحانہ و تعالی نے جب انسان کو پیدا کیا تو سب سے پہلے مرد کو پیدا کیا پھر اس کی جنس بنائیں اور جب جنس بن گئی تو آدتیں بڑھنا شروع ہو گئے مطلب نمبرز بڑھنا شروع ہو گئے بہت سارے انسان بہت سارے مرد ہونا پیدا ہوئے ایسے بہت سارے جانوروں کے بارے میں ہے جس کے بعد نمبرز بڑھنا شروع ہو گئے پھر نام رکھا گیا نام رکھا گیا کہ کس کا نام کیا ہوگا اس طرح اوست آگئی پکچر میں تو دوسری ایمپورٹن چیز کیا ہے جنس اپنا جوڑا بنایا اللہ نے اور یہاں پہ میں ایک چیز آپ کو بتا دوں سب کو یہ جنس میں جانے سے پہلے ہم سب جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں رکھا تھا اور وہ ہر عائش کی چیز ادھر تھی ہر ہر جتنی بھی سکون والی چیزیں ہیں اور جتنی بھی جتنا انسان ڈریم کر سکتا ہے جو بھی انسان ڈریم کر سکتا تھا اور انسان کے ڈریم کے باہر انسان کے ڈریم کے باہر تھا کہ انسان کسی چس کو کیا کرے ڈریم کرے انسان کے ڈریم کے باہر چیزیں ساری چیزیں اللہ نے آدم علیہ السلام کو دی تھی اس کے باوجود بھی آدم علیہ السلام کو جنت میں کیا ہوا آپ بتا سکتے جنت میں اکلاپن محسوس ہو رہا تھا آپ جانتے ہیں اللہ نے ان کا جوڑا پیدا کیا ہوا علیہ السلام کو یہاں پہ ایک لیسن یہ ہے ہم سب لوگ کے لیے جو سکون ہے جو سکون کی تلاش پر پوری انسانیت بھاگ رہی ہے سمجھے نا دولت میں ہے نہ شورت میں ہے نہ پاور میں ہے نہ طاقت میں ہے اسی میں بھی نہیں ہے اگر آدم علیہ السلام نے سب کچھ دیا تھا لیکن جب ان کو سکون کی ضرورت پڑی وہ اکلاپن دور کرنے کی ضرورت ہے کس کو پیدا کیا ہوا علیہ السلام کو جوڑا پیدا کیا تو آپ سب یہ دیماغ پہ بڑھا لیں کہ جو سکون ہے نا وہ جوڑوں میں ہے پیر میں ہے تو گھر کا سکون آپ کو دولت سے شورت سے یہ طاقت سے نہیں ملنے والا سمجھے آپ کو اگر سکون چاہتے ہیں نا تو اپنا پیر اپنی سمجھ اپنے انڈرسٹینڈنگ آپس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے آپس کی جو سمجھ ہے وہ دونوں جوڑوں میں اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ اس سے سکون آپ کو نصیب ہوگا لیکن ایسے دنیا میں اگزیمپلز بھی ہیں کہ لوگوں کے پاس دولت بہت ہے چورت بھی بہت ہے لیکن گھر کا سکون نہیں ہے آپ سمجھے تو ہم یہاں سے آپ کو صرف یہ جنس کے لئے میں نے یہ جنس کا شروع کیا تھا تو میں نے آپ کو ایک پڑائی سے ہی میں آپ کو بتا دوں یاد رکھنا کہ ہر انسان کا سکون بہت امپورٹنٹ ہے اور سکون ملتا ہے رشتوں میں سکون ملتا ہے جوڑوں میں تو ہم کو یہاں سے جنس ہم شروع کر رہے ہیں آدم علیہ السلام کو اللہ نے حوالیہ السلام کو پیدا کیا اور وہاں سے پورے انسانیت کو پیدا کیا وہاں سے پورے نمبرز بڑے وہاں سے عورت مرد پیدا ہوئے اور بہت سارے جوڑے اللہ نے پہلے بھی بنا چکا تھا تو یہ ساری چیزیں ہم کو دھیان میں رہا تو آج ہم لوگ جنس کے بارے میں پڑے تو یہاں پہ ایک چیز میں اس کو یہ بتانی تھی کہ انسان اگر سکون کی تلاش کرنا چاہتا ہے تو اپنے گھر میں سکون کو دھونے اپنے رشتوں میں سکون کو دھونے اپنی انڈرسٹینڈنگ اتنی اچھی کریٹ کرے تو سکون اسیق میں ملے گا آپ کو ورنہ شیطان سب سے پہلے گھر کو ڈسٹرپ کر دیتا ہے یہ بات دھیان میں کہا سب سے پہلے آپ کا گھر ڈسٹرپ ہو جائیں گا آپ کے انڈرسٹینڈنگ ڈسٹرپ ہوگی آپ کا پیشن ڈسٹرپ ہو جائے گا اس کے بعد ساری چیزیں شروع ہو جائے گی شیطان اس کے بعد ساری چیزیں انسان بھٹکنا شروع ہو جائے گا بہت ساری چیزیں پیشنس کو دے گا تو اللہ کرے ہم کوئن سم چیزوں سے ہم کو تحفیق ملے اور اس لئے میں آگے پڑتے ہیں کہ انشاءاللہ موقع ملا تو ہم لوگ اس پر بھی بات کریں گے بٹ ایک لیسن تھا ایدھا جنس پہ تو میں نے اپنے طرف سے شیئر کرنا پسند کیا تو انشاءاللہ میں آگے پڑھتا ہوں تو جنس جو ہے ہم سب جانتے ہیں کہ جنس دو ہے مزکر اور مواننس اللہ نے بہت ساری چیزیں پیر میں پیدا کی جوڑوں میں پیدا کیا ہر ایک کا جوڑا پیدا کیا کافی چیزوں کا لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا جوڑا نہیں پیدا کیا ہے جو الگ طریقے سے استعمال کے لیے پیدا کی جیسے اگر ہم دیکھیں گے تو پتر کو دیکھ لو آپ اور لکڑی کو دیکھ لو بہت ساری چیزیں ہیں جو بے جان مانے جاتے ہیں جن کا جوڑا نہیں ہے بس جو ہے وہ استعمال کے لیے ہے اس کا اپنا استعمال ہے بہت ساری چیزوں کا استعمال ہے اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے تو آپ کو دو چیزیں نظر آرہی ایک ایسی چیز ایک ایسا جاندار جس کا جوڑا ہے اور ایک ایسی چیز جس کا جوڑا نہیں ہے تو یہ پہلے آپ دھیان میں رکھ لیں تو بہت ساری چیزیں جن کا جوڑا موجود ہے جیسا انسان ہے مرد ہے تو عورت ہے اور جانوروں میں بھی ہے اگر گائے ہے تو بیل ہے یہ ساری چیزیں ہیں اور کافی چیزوں میں بھی جوڑے موجود ہیں اور کچھ چیزیں ایسے جن کا جوڑا نہیں ہے لیکن جن کا جوڑا نہیں ہے ہے ان کو بھی کسی نہ کسی ایک جنس میں ڈالا گیا ہے جیسا کر لکڑی تو لکڑی ہے یا کبرٹ ہے یا اگر دروازہ ہے تو اس کو کسی نہ کسی ایک جوڑے میں ڈالا گیا ایک ایک سیکشن میں ڈالا گیا یا مزکر میں ڈالا گیا تاکہ language without اس کو کسی ایک سیکشن میں ڈالے وے ایک پارٹ میں ڈالے وے complete نہیں ہو پا رہی ہے تو آپ کو کسی نہ کسی جگہ اس پرٹیکول جس کا جوڑا نہیں ہے اس کو ایک سیکشن میں رکھنا ضرورت ہے یا تو مذکر سیکشن میں یا موننس کی گروپ میں یا مذکر کی گروپ میں رکھنا بہت ضرورت تو آپ یہاں پہ دو چیز سمجھ لیں کہ ایک کا جوڑا ہے اور ایک کا جوڑا نہیں ہے تو جنس مذکر ہوگی اور موننس ہوگی تو کچھ چیزیں مذکر میں آئیسی ہوگی جن کا جوڑا نہیں ہے اور کچھ چیزیں آئیسی یہ جن کا جوڑا ہے موننس میں بھی کچھ چیزیں آپ کو آئیسی ملیں گی جن کا جوڑا ہے اور کچھ چیزیں ایسی ملیں گے جن کا جوڑا نہیں ہے تو اس کو ترم دیا گیا اس کو یہ بتایا گیا کہ جس کا جوڑا ہے جس کا جوڑا ہے اس کو کہا گیا ایک ترم یاد رکھنے کے لیے ہم کو سمجھنے کے لیے یہاں پر حقیقی حقیقی مطلب ریال ریال میں جس کا جوڑا ہے وہ جنس کیا مانی جائے گی ریال جنس مانی جائے گی حقیقی جنس مانی جائے گی اور جس کا جوڑا نہیں ہے وہ غیر حقیقی مانا جائے گا مطلب حقیقت میں اس کا جوڑا موجود نہیں ہے لیکن ہم نے ان لینگویش بولنے کے لئے اس کو کسی ایک سیکشن میں رکھ دے ایک گروپ میں رکھ دے یا مذکر میں یا مولد جس زبان اہل زبان جس کو بولتے ہیں جنہوں نے زبان کو ڈیولپ کیا جس نے زبان کا گرامر بنایا تو انہوں نے اس کو ایک سیکشن میں رکھ دیا جیسا بھی سورج چاند ان کا کوئی جوڑا نہیں ہے جس کا جب ورہا ہے آج سورج زیادہ چمک رہا ہے تو رہا ہے نکر رہا ہے یہ باتاتہ ہے کہ سورج کو ہم لوگ کن سے گروپ میں رکھے ہوئے ہیں ہم نے گروپ میں رکھے ہوئے ہیں مذکر کے گروپ میں رکھے ہیں اور چان کو ہمارے ادھر بھی مذکر یہ اردو میں یہاں پہ انڈیا میں چاند مذکر ہی ہے چاند نکر رہا ہے لیکن سورج جو ہے عرب میں عرب کے اہل زبان تھے ہیں سورج کو انہوں نے مونس بنا دیا ہے. سمجھے؟ ہاں پہ مونس کر دیا اس کو تو کچھ چیزیں اہل زبان کے اپنے طریقے سے انہوں نے سوچا کہ ہمارے یہاں پہ سورج کو مذکر ہی بولا جا رہا ہے یا ہمارے یہاں پہ سورج کو مونس ہی پہلے سے بولا جا رہا ہے تو اس کو ہم لوگ مونس میں ہی رکھ دیتے ہیں تمہار کہ کوئی رول نہیں ہے کوئی سیٹ رول نہیں ہے اس کا کہ اس کو مذکر میں کیوں رکھا گیا ہے جو غیر حقیقی ہے بہت حقیقی ہے ماں پہ آپ کو رول مل جائے گا تو سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھ جائے کہ کچھ چیزیں کیا ہیں غیر حقیقی جس کا جوڑا موجود نہیں ہے وہ غیر حقیقی مانے جائے گا ان ریال مانے جائے گا مطلب جوڑے میں وہ ان ریال ہے ریالی میں ان کا کوئی جوڑا نہیں ہے اور ریال میں وہ کسی مذکر ہے مونس میں نہیں آتے چاہے آپ مذکر میں رکھو چاہے مونس میں رکھو کوئی پرابلم ہم نے لیکن چونکہ اہل زبان نے یہ چوز کیا ہے کہ ان کو مذکر میں رکھتے ہیں ان کو مونس میں رکھ سکتے ہیں تو ہم کو اس گرامر کو فولو کرنا چاہیے تب جا کے ہم گرامر سیکھ سکتے ہیں ورنہ ہم اپنے طرف سے اس کو چینج نہیں کر سکتے کہ ہمارے دل میں چلے ہم لوگ سورج نکل رہی ہے وہ لیں گے تو نہیں چلے گا اپنے کو پوسیبل نہیں ہمارے دل انشاءاللہ تو اہل زبان کی اس حق سے چلنا چاہے تو کسی سرٹنج جس کا رول نہیں ملے گا آپ کو کہ کیوں اس کو مذکر رکھا گیا کیوں اس کو مونس رکھا گیا تو بس وائل زمان کی طرف سے ہوا پھر ہم لوگ آکے آتے ہیں جب ہم حقیقی اور غیر حقیقی کی بات کریں گے تو اسپیشلی مونس میں حقیقی مذکر میں ایزی لکھتا ہے کافی چیزیں ایزی نظر آتی ہے کہ جلد پیشہ نہیں جا سکتی ہے کہ یہ حقیقی یہ غیر حقیقی ہے لیکن مونس مونس نکلتا کس زمانیون سے نکلتا ہے جس میں نے آپ کو بالے آدم ہمارے نکلیں گے اور معوننیس بنیں گے جن کا حقیق یادی ہے کہ یہ مضکر ہے تو اس مونیس ہمارے نام ہے آپ کا اگر نام ہے جیسا کہ کوئی لڑکی لڑکی ہے تو معاہرو عنہ مزکرologically easy ہے لیکن اگر وہ لڑکے کا کوئی چیز ہے جیسے آپ کو رویلی کیا سے پہچھانا جائے اسے لڑکے کو کوشیمپ climbing insight ہے جیسا ایک ایمان والے کو ریلی جشن پہچھانا جائے اکاقت من مساقہ میں دیکھنے مسلم سے مسلم سے پہچانے جاتے ہیں مسلم سے مسلم سے پہچانے جاتے ہیں مسلم مذکر ہو گیا اب اسی سے نکلے گا کیا مونس مسلم سے نیا مسلم سے تو کوئی دوسرا word نے مسلم سے مذکر سے کنیکٹ دوسرا word بنا رہے ہیں اور اسے سے کنیکٹ مسلم سے مونس نکل رہے ہیں تو بن جاتا ہے مسلمتن کیا بنے گا مسلمتن تو انشاءاللہ تو یہ چیزیں مذکر سے چکے مونس نکل رہی ہے تو مونس کو پروپر سٹن لوا دیئے گئے کہ کس طرح سے اس کو مونس بنایا جائے کوئی ورڈ جو مذکر سے نکر رہا ہو اس کو کس طرح سے مونس بنایا جائے تو یہ آپ کو جاننا ہے کہ اس کے رولز ہم کو ملے گی کہ کس طرح سے مذکر مسلم ہے اب اس سے مونس سمجھنے کے لیے ایزی کیا ہوگا کہ اسے پورے اوریجنل ورڈ کو ایسے ہی رکھ دیتے ہیں اور آگے کچھ چیزیں ایٹ کر دیتے ہیں تاکہ کیا سمجھ میں آئے گا یہ مسلمتن مطلب موننے سے کر کے تو اس طرح سے کچھ چیزیں ایٹ کر کے ایزی بنانے کے لیے لینگویچ کو ایزی کرنے کے لیے وہ کیا گیا ہے تو ہم لوگ آتے ہیں پھر حقیقی میں ہم کو دو ملیں گے سمائی اور علامتی اب علامتی کے بارے میں میں ابھی بات کر رہا تھا کہ مسلم مذکر تھا اب اس سے مونس بنا تھا تو کچھ علامت ایٹ کر دی گئی کچھ علامتیں ایٹ کی گئی اور اس علامتیں ایٹ کرنے کے بعد وہ مونس بن گیا جیسا مسلم میں کیا ایٹ کیا گیا ادھر مسلمتن بولے ہم لوگ دیکھو یہاں پہ لکھا ہوا ہے تا مربوتا تا مربوتا کو ایٹ کیا میں ابھی آتا ہوں اس کے بارے میں انشاءاللہ تو ایک خلی ایک ورڈ ایٹ کیا گیا ہے تا مربوتا کو ایٹ کیا گیا اب تا مربوتا آئیٹ ہو گیا آپ اس سے مسلمتن بننا ایزی ہو گیا ایسے کچھ اور ورڈز ہیں جیسا کہ مقصورہ ہے علف مقصورہ ہے علف مبدودہ ہے یہ آئیٹ کیا گیا اور پتایا گیا کہ یہ مونس ہو گیا کر گیا کئی چیزیاں اسی ان کو ملی جنس کے آگے ان کو تا مربوتا آئیٹ نہیں کر پا رہے تھے اور وہ ان کو حقیقت میں ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان کو کیسے کریں گے تو انہوں نے چھوڑ دیا لوگوں کے بولنے پہ کیا چھوڑ دیا کہ یہ مزکر ہے تو مزکر یا مونس ہے تو مونس جیسا اس پہ ہی چھوڑ دیا انہوں نے جہاں ان کو لگا کہ جہاں پہ علامت سے ہو سکتا ہے ایزی ہو سکتا ہے ہمارا میں نے علامتیں کر دی ظاہر بٹ کئی جگہ ایسے ورڈز ملے ان کو جہاں پہ ان کو سمجھ میں نہیں آیا یا انہوں نے پوسیبل نے سمجھا کہ اس کو ہم لوگ علامت دے کر کے اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا جیسے لوگوں نے اس کو بولا تھا جیسے لنگوش شروع بھی تھی اور لینگ میں جو ان کو جیسے بولا گیا تھا وہ اسے اس کو چھوڑ دیا اس لئے اس کو کیا بولا گیا سمائی بولا گیا مطلب آپ نے ابھی سنا آنا لوگ اس کو کیا بولا اگر میں آپ کو بولوں گا یہاں پہ میں آپ کو بولوں گا سورج نکل رہا ہے تو آپ کیا مانو گے یہاں پہ سورج کیا ہوگا فیر مزکر ہوگا لیکن یہی چیز اگر آپ دوبائی میں سنیں گے یا عرب کنٹری میں سنیں گے عرب کنٹری میں سنیں گے تو لوگ بلیں گے سورج نکل رہی ہے تو آپ کو سورج کیا سنائی دیر ہے ادھر مانو 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 تو انہوں نے ویسے ہی چھوڑ دیا اب جاں پہ سنائی سمائی جو ہے نا اور جو بھی علامتی ہے نا یہ زیادہ تر تھوڑا بہت ہم لوگ کو ایزی کرنے کے لئے انہوں نے کوشش کی ہے کہ ایزی کرنے کے لیکن یہ ضروری نہیں کہ یہ ہر چیز کا رول ہو اور ہر چیز کا لاؤ ہو آپ کو یہ نہیں پوچھ سکتا کہ ہر چیز کو پائچھانے کا لاؤ کیا ہے وہ آپ کو پریکٹس سے آتا ہے آپ کو محنت کرنے سے آئے گا اب زیادہ سے زیادہ ورڈس کو یاد کرو گے زیادہ سے زیادہ ورڈس کو کلیک کرو گے وہ کیا بھی اپنی کلیک کرو گے بکس کو پڑھو گے لوگوں سے پوچھو گے ریڈنگ کرو گے تو آٹومیٹکلی وہ چیز آپ کو کلیر ہو جائے گی بٹ بیسیک لاؤ جو ہے میں آپ کو بتا دوں گا جو گرامریان نے جو بیسیک لاؤ لکھے ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں بٹ سرور ہی نہیں ہے کہ وہ سارے لاؤ فرق کہیں ہیں ایکسپشنل بھی کیسز آتے ہیں ایکسپشنز بھی آتے ہیں جہاں پہ آپ کو لگے گا کہ یہ تائے مربوطہ ہے خلیفتن اب یہ خلیفتن میں کیا ہے تائے مربوطہ ہے نا داست میں خلیفتن بولیں گے تو تائے مربوطہ آپ کو نظر آ رہے میں لکھتا ہوں چاہیے تو لیکن وہ خلیفتن مونس ہے مذکر ہے وہ مونس نہیں ہو سکتا سمجھ میں آپ کو تو علامتن علامہ اقبال بولتے ہیں جن کو علامہ اقبال وہ بھی مونس نہیں مانا جاتا ہے مذکر مانا جاتا ہے کہیں ایکسپشنل ہے جہاں پہ کوئی یہ پوچھے گا یہاں پہ کیوں ایسا ہوا یہاں پہ تائے مربوطہ آ گیا لیکن پھر بھی یہ مذکر کیوں ہو گیا تو وہاں پہ کوئی آنسر نہیں ہے اس کا کچھ چیزیں ہم کو لائنگویچ جو ہیلے ہیلے زبان ہے اس پہ چھوڑ دینا پڑتی ہے کہ بس انہوں نے اس کو رکھا تو رکھا بس ہم کوئی اس پہ دیماغ نہیں لگا میں نے آپ کو ایکزیمپل دیا تھا کہ انگلیس میں بھی ایسے کئی ورڈز ملیں گے جیسے کٹ اور پوٹ اگر آپ کو کسی بچے کو سکھا دے پی یوٹی پوٹ یو لگاؤ گے تو پو ہو جائے گا اور وہی جگہ پہ کی یوٹی کیا ہو جاتا ہے سی یوٹی کیا ہو جاتا ہے کٹ ہو جاتا ہے تو وہ لاؤں ان لوگ نے کوئی سمجھا سکتا اس کا لاؤں کیا کر کے تو سٹن چیزیں آپ اپنے دیماغ پہ پیٹھا لو کہ سٹن چیزیں آپ کو تھوڑی بہت ہیلپ لے گی بڑ اگر میں آپ کو بتاتا بڑے بڑے سکولرز نے اہل زمان نے یہ سجیسٹ کی ہے کہ اب زیادہ سے زیادہ ورڈ کو کلیکٹ کرو زیادہ سے زیادہ ڈکشنری دیکھنے کی کوشش کرو تو آپ کو خود بخود پتا چرے گا کہ کیا مذکر ہے اور کیا معنیس ہے کونسا علامتی ہے کونسا غیر حقیقی ہے کونسا سمائی ہے وہ آپ کو ایزی ہو جائے گا اور یہ محنت زیادہ دیر کی نہیں رہے گی اگر آپ کو لگاتر محنت کرو تو بہت چھ سات مہینے آٹ مہینے کے اندر آپ کو اتنا کلیکشن ہو جائے گا آپ کے پاس ورڈز کا کہ آپ ایزلی پہچھان لوگو ہے کہ کیا سمائی ہے اور کیا علامت یہ تو انشاءاللہ سب سے پہلے ہم لوگ کیا دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ یہ دیکھیں گے کیا کہ حقیقی جنج کیا ہے ٹھیک ہے حقیقی جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے دیکھو حقیقی جنج کے دو کولم دیوئی در آپ کو میں بڑا کر دیتا ہوں دیکھ رہے آپ کو دو کولم سب کو دیکھ رہے ہیں کولم جی دیکھ رہے ہیں جی دیکھ رہے ہیں ابھی والدن لڑکا لڑکی لڑکی کیا جنج ہے لڑکے کی آگینس میں کیا ہے لڑکی ہے لڑکی بینتون رجلن کی آگینس میں کیا ہے عمراتون عبون عمون 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 ہے جای گا اس میں تجدید دینا ضروری ہے عصدن شیر لڑکا اس کا لڑکا مطلب شیرن اکھون اختون یہ حقیقی پیر دیکھ رہے ہیں آپ کو جی یہ حقیقی ہے اب یہ حقیقی اب کوئی مجھ کو سوال کرے گا رجلن کا عمراتون کیا آیا پس وہ زبان میں فکس ہے اس کا کوئی لوا نہیں ہے اببہ ہے تو ماں کی نام کیوں رکھا گیا اس کا لڑکا اس کا لڑکا آپ اپنا موبائل اپنا اپنا اپنے شیفت کیجئے موبائل کو موبائل کی سکرین کو آپ کی نینا مو کیجئے مل جائے گی آپ کو آپ نے خود کی موبائل کی انگلی سے ایک شاید موبائل کی سکرین میں آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوگا باقی سب کو دیکھ رہا ہے جی انشاءالل ٹھیک تو پھر ہم کو اب میں آپ کو گہر حقیقی باتا دیکھیں گہر حقیقی گہر حقیقی ابھی کتاب کا کوئی جوڑا ہے کیا نہیں کتاب کا کوئی جوڑا رہا ہے سمندر کا کوئی جوڑا نہیں دروازے کا کوئی 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 جوڑا نہیں مذکر میں رکھا گیا اب کوئی یہ سوال کرے گا کیوں ان کو مذکر میں رکھا گیا تو بس وہ ہے وہ ہے وہ اہلِ زبان نے بولا ہے تو بولا ہے اردو میں بھی ملیں گا آپ کو انگلیش میں بھی ملیں گا ہر لگے میں یہ چیزیں ملے گی تو یہ ہو گئے آپ کا گہر حقیقی اب ہم لوگ آ جاتے ہیں مونس کی طرف مونس میں بھی حقیقی ہم نے دیکھا لڑکی امراتون امون امون لبوتون اختونے سب ہم نے دیکھا ہے نا اب ہم لوگ گئر حقیقی طرف آتے ہیں اب گئر حقیقی میں جب آپ آئیں گے نا مونس میں تو آپ کو دو چیزیں دکھائیں گی کیا دکھے گی علامتی اور علامتی اور سمائی اچھا علامتی میں تین علامت ہے اس میں سب میں زیادہ علامت جو یوز ہونے والے تائے مربوطہ ہیں کونسی ہے تائے مربوطہ ابھی تبی مسلیم من ہے مذکر کے لیے کیا لگتا ہے مسلی من مسلیم من تو اس سے کیا تائے مربوط آگے جوڑ دو کیا بن جائے گا مسلیم اٹھون مسلیم اٹھون تو میں آپ کو تھوڑا لکھے پتہ دو ٹیکنک بھی بتاؤں گا تھوڑا کی کئی سے ہوتا ابھی تبی بن تبی بن مطلب دکٹر اور تبی بن مطلب دکٹر دکٹر پیمیری دکٹر پیمیری دکٹر یہاں پہ تو کہ یہ حقیقی ہے یہ کون سے ہے یہ حقیقی کی ہے دکٹر مطلب دکٹر کے مطلب لیڈی دکٹر ہو سکتی نا یہ حقیقی گروپ میں یہاں پہ یہ حقیقی گروپ میں انہیں کے بجے اس پر تائے مربوطہ کیوں لگایا گیا آپ بتا سکتا ہے تائے مربوطہ کیوں لگا گیا حقیقی ہے نا مسلم مرد ہے تو عورت بھی ہوگی نا دکٹر ہے تو عورت عورت دکٹر بھی ہوگی نا اس کو تائے مربوطہ کیوں دیا گیا مربوطہ کیوں لگا گیا آپ کو بتا دوں کیا ہے آپ کو بتا دوں کیا ہے آپ کو ایک چیز بتا دوں یہ جو بتایا گیا جب ہم کسی کو کوئی پروفیشن میں ڈال دیتے یا کسی کوئی دوسری پہچان سے اس کو پہچانے کی ابھی مرد ہے تو اس کی پہچان کیا دے رہے ہم لوگ ایکچلی مرد کی کیا پہچان نکل رہی ہے مسلم نکل رہی ہے یا ڈاکٹر نکل رہی ہے تو اس کو ایک پہچان ملی اس کو پہچان کیوں ملی اس کو مسلم کیوں پہچان ملی اس کو مسلم نکل رہی ہے کیوں نے مسلم ایک مرد کو مسلم کی پہچان کیوں ملی کیوں کی اس نے ایمان لیا گروپ کا نام ہے اسی نہیں مسلم جب ایمان لیا اس کی پہچان کیا ہوگئی ایمان ایمان لانے کے بعد اس کی پہچان کیا ہوگئی مسلم مسلم ہوگئی ڈاکٹر کا ایجوکیشن لینے کے بعد اس کی پہچان کیا ہوگئی ڈاکٹر تبیب ہوگیا وہ دکٹر ہو گیا آپ اس کو ہم لوگ ڈاکٹر سے پکار رہے ہیں حقیقت میں آپ بھی وہ آدمر تھا لیکن آپ بھی اس کی پہشان دے رہے دوسری بات ڈاکٹر اس کو پہشان دے رہے مسلم اس کو پہشان دے رہے تو جب یہ پہشان دی جاتی ہے تب جا کے یہ تائے مربوتہ کیا ہوتا ہے زیادہ تر یوز ہو جاتا ہے کبھی کبھی نام میں بھی ہوتا ہے لیکن میں انشاءاللہ آپ کو بعد میں بتاؤں گا تو یہ جو نام سے پہشان دی جاتی ہے جسے پروفیشنس بولتے جس کو پروفیشنس جب بنتے ہیں تو کس سے بنتے جاتا تھا تائے مربوتہ سے بنتے ہیں دمجھے نا مرد سے وہ بن گیا ڈاکٹر ڈاکٹر بن گیا طبیب ان سے اگر لیڈی ڈاکٹر بنتے ہیں طبیب ان بنے گی دونوں کو ملک طبیب سیم رکھا گیا دونوں کو طبیب کیونکہ دونوں کیا ہے ڈاکٹر دونوں ڈاکٹر ہے نا لیکن فرق کرنا تھا کہ ایک میل ڈاکٹر اور ایک فی میل ڈاکٹر آپ سمجھے ہیں آپ کو خالی سے فرق کو دھان میں رکھنا تھا اس لیے پھر اس کو تائے مربوتہ دیا گیا کس وجہ سے فی میل کی پہچان دیا گیا لیکن یہاں پہ گئر حقیقی بھی ہے سیار رتن ہے سیار رتن تو حقیقت میں کس میں ڈالا گیا اس کو گئر حقیقی میں گئر حقیقی میں دیا اور یہاں پہ گئر حقیقی میں ڈال کے سیار رتن کیا کہ تائے مربوتہ لگا گیا یہاں پہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے جب دیکھا کہ کچھ لوگ سیار رتن بولے کچھ لوگ حدیق رتن بولے تو وہ سارے ورڈ کلیک کیے اہل زبان نے کیا کیے وہ سارے کے سارے ورڈ کلیک کیے جن کے آگے جہاں پہ تائے مربوتہ پراناؤنس کیا جا رہا ہے سارے سارے کے ورڈ انہوں نے کلیک کیے اور پھر انہوں نے ایک مارک کر کے دیکھے لگے جتنے بھی تائے مربوتہ زیادہ سا زیادہ تائے مربوتہ آ رہے نا وہ کیا رکھتی ہے ان کی پہشان کیا ہے مونس کی ہے آپ سمجھے انس کی پہشان کس کی ہے مونس کی ہے تو پھر انہوں نے سوچا کہ ہاں جتنے بھی تائے مربوتہ کے ورڈ ہیں نا وہ مونس ہے سکھانے کے لیے ہمارے لیے ایزی ہو گیا کیا ایزی ہو گیا کہ آپ کو максимум جدد تائے مربوتہ مل جایا تو آپ کیا مانو گے مونس ڈیوڑان اس کی ہیں کہ ڈیوڑان اس کے آئیے مربوت آئیت کر کے جب بھائے جاؤ سکتا ہے وہاں پہ پھر انہوں نے تائے مربوطہ کا ایک سسٹم بنا دیا تو تائے مربوطہ کیا کی پہچان دیتا ہے مونس کی وہ ایکسپشن بھی ہو سکتا ہے کہ ضروری نہیں پھر دوسرا اور ایک دیکھا انہوں نے کیا دکھا کہ علیف مقصورہ علیف مقصورہ جیسا علیف مقصورہ جس کے آخر میں آ جائے تو اس کی پہچان کیا ہوگی بینہ نکتے کی یا مونس کی بشرا ہے نا بشرا، 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 بشرا اور سغرا اچھا میں بل کرو بولیے آپ کو یہ بات کر رہے ہیں چلے میں آپ کو ایک وارڈ بتا دوں بڑا بڑا مطلب بڑا بڑا بڑی بڑی یہاں پہ بڑی بڑی چیز ہے بہت بڑی چیز ایک دم ایکسلنٹ بہت بگیس بولتے جس کو بڑا اس کا مذکر کیا مالو میں آپ کو کسی کو بڑی چیز بڑی چیز بڑی بڑی چیز بڑی چیز اس کو اس طرح سے کیوں پڑھتے ہیں کبرا آپ کو بات میں بتاتا ہوں انشاءاللہ وہ سرٹن اوپشنز ہے انشاءاللہ پڑھتے اس کے پڑھتے کو کھڑی 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 بھی دیئے بھی ہے اس کے پرامامشن پڑھیں گے اس لئے وہ اس لئے جو اپنے بہلے جو دوہا کے جو لوگ ہے ایر اپنا جو عربی لوگ عجمی لوگ ہے نا ان کے لئے کچھ چیزیں رکھی میں بلانا سرٹن چیزیں ہے نا سرٹن چیزیں بس مو سے نکلی نکلی بس ہوگی آپ سمجھے جو بولنے والے کہ مو سے نکل گئی وہ پھر بات میں ان کو لاؤ میں ڈالا گیا ہے ان کے کانون میں ڈالا گیا اس کو تو میں انشاءاللہ بھی بات کریں گے اب اتنا سمجھ کے چلو کہ بشرا ہے نا بڑا مقصور آتا ہے یا جیسی یا جیسی سائن آتی ہے لیکن اس کو پڑھا کیا جاتا ہے آلیف پڑھا جاتا ہے آلیف سے ساؤنڈ نگلتی اس کے ٹھیک ہے چلے نیچے ابھی دیکھو اور ایک ہے دوسری نیچے اور کیا ہے مامدودہ آلیف مامدودہ یہ حمزہ جو ہاتھ ہے نا ملہا اس کا آلیف حمزہ کے ساتھ میں جو یوز کرتے ہیں تو یہ کبھی بھی کسی کے سین میں دیکھو حسنا ابھی حسنا ہے نا سمجھے نا حسنا مطلب بہت زیادہ حسنا ملے گے اور کچھ وڈ آیسے آتے ہیں کچھ وڈ آیسے بھی آتے ہیں جو اینا کلر وغیرہ جیسے سہرا ہے یا حمرا ہے یا ایسے کچھ وڈ جو کلر میں use ہوتے ہیں اور جو مانس کی کٹیگری میں آتے ہیں لیکن سب کے آگے کیا ملیں گا آپ کو آلیف مامدودہ مامدودہ ملیں گے تو انشاءاللہ one by one ہم جب کریں گے تو آپ کو سمجھ میں تو ابھی خالی آپ کے ماند میں آپ کو کیا سیٹ کرنا ہے تین سائن اگر میں سے تین سائن میں سے کوئی سائن آپ کو نظر آئی تو کیا ہو سکتا ہے مانس 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 بٹ ضروری نہیں ہے it is not necessary it's not necessary یہ ضروری نہیں ہے اس کا exception case ہے خالی لیکن آپ جاند میرے کون 90% یہ possible ہے اور 90% میں زیادہ possible مربوطہ زیادہ ورڈ کس کے ملیں گے آپ کو مربوطہ آپ کو یہ clear ہو گیا دو چیزے سمجھے علامت کے علاوہ کچھ مونس میں اور سماہی میں گئی راکھ کی میں آپ کو کچھ چیز ایسے ورڈ ملیں گے جن کو بس جو اہل زبان نے بول دیا بول دیا ہو گیا ہو نے بول جوڑے میں جوڑے 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 آس جوڑے ڈالا جوڑے مونس یو مل جوڑے جوڑے مونس جوڑے جوڑے زوجہ اگر جوڑا بنا تو کس کی وجہ سے بنا تھا مزکر کی وجہ سے مزکر کی وجہ سے نہیں بنا جوڑا کب کمپلیٹ ہوا جب اس کی موانس کی وجہ سے جب موانس کی وجہ سے جوڑا ہوا نا موانس کی پہچانت جوڑے سے ہو گئی اس لیے یہ مانکہ چلیے کہ ایسے جوڑے والی چیزوں کو کس میں ڈالا گیا ہے موانس میں اب یہاں پہ دیکھو یہاں پہ کچھ ایکسپشن کیسز ہے جس کو موانس میں ڈالے کپ کپ مطلب آرابک میں کپ کیا ہے موانس ہے ہم ادھر کپ کیا ہے ہم ادھر کپ کیا ہے مزکر اگر ہم ادھر آپ بولیں گا کوئی کپ گر گئی تو ہنسے ہیں گی ہم لوگ کیا بلدے کپ گر گیا وہ موانس ہے مزکر مزکر دیکھو اردن نفس شجر سوپ بر رہ دار اس سارے چیزیں کس میں ڈالے گئی ہے مونس مونس میں اردی میں بیتون کا بھی مطلب ہے گھر لیکن وہ مزکر میں ڈالا گیا ہے اور دارن بھی گھر ہے بعد میں انشاءاللہ مکان اور بلتے ہیں نا گھر اور مکان انشاءاللہ بعد میں ہم لوگ دیکھیں گے اس کو تو دارن کیا ہے مزکر میں اور بھائیتون کو کس میں کر دیا ہے مزکر میں تو اس کا کوئی لعا نہیں ہے آپ کھالے آپ سمجھ دیئے بس کر دیئے اس کا کوئی لعا نہیں ہے بہت آپ پریکٹس کرتے کرتے ہیں انشاءاللہ آ جائیں گے پھر دیکھو کچھ ایسے ہیں باڈی پارٹس جو اکیلے ہیں سر کے جوڑائے گے سر کا کوئی نہیں اکیلہ ہے نا تو مزکر مزکر ہمیشہ اکیلہ رہتا ہو دے تو اکیلہ آدھو دن آرم کو بھی جاڑا گیا کس میں مزکر میں کچھ چیزیں ایسی کبھی انس کو مزکر بولا چاہتا ہے کبھی معنیس بولتے دونوں میں چل جاتا ہے جسا بلد ان ہے سبیل ان ہے روح ان ہے مل ان ہے تو سبیل ان کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں اگر سبیل مطلب راستہ راستہ ابھی ابھی کسی نے آپ کو دیکھائیں گے نا ٹھیک ہے آپ سنیے میری بات ایک کونسپ سپوڑ سے سنیے مجھ کو راستہ نظر نہیں آرہا ہے ہمیں دو کلکسی نے آیا ہے آپ پہ دو مطلب نکل سکتے ہیں ایک حقیقت میں مجھ کو راستہ نظر نہیں آرہا ہے اور دوسرا میں کچھ سوچ رہا ہوں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن مجھ کو کوئی سالوشن نہیں مل رہا نہیں مل رہا آپ کو دو مطلب سمجھ میں آئے ان کی یہ سمجھ ہے تو یہ اس لئے کبھی مزکر سے بول سکتے ہیں کبھی معنیس بول سکتے ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کو کھلیک آئیڈیا دیا ہے کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایسے words آپ کو کیاں دیکھتے ہیں نہیں آپ کو یہ کلیر ہوگے آپ کو یہ کونسیپٹ جی آپ کو آپ پاس ایک پر ریویجن کر لیتے ہیں جنش جنش کے دو ہے مجھ سبیلون کا نہیں سمجھ میں آیا سبیلون مطلب راستہ بولتا ہے نا نورملی آپ جب ہم لوگ راستہ بولتا ہے ہمارے دماغ میں راستہ نظر آتا ہے نا کہ یہ راستہ ہی کر کے راستہ جو دکھتا ہے نا روڈ جی وہ روڈ دکھتا ہے نا سبیل مطلب لیکن اس کی ایک ہے نا انڈسٹینڈگ والی میننگ ہے اس کو فریزل میننگ بولتا ہے کیا بولتا ہے اس کو فریزل میننگ فریزل میننگ کیا ہوتی ہے کہ ہم کوئی ایسا فریز یہ بناتے جیسے بات کرنے کو آسان ہو جاتا ہے جیسے انگلیس میں ایک ہے آپ کے سامنے آپ کو میں یہ بولتا ہوں this is not my cup of tea okay ہاں ابھی میں بنا ہوں کہ یہ میرا cup of tea نہیں ہے مطلب کیا ہوا یہ چاہی کا cup میرا نے یہ نہیں بولنا چاہ رہا ہوں بلکہ یہ میرے بس کی بات نہیں it's not easy for us بس کی بات نہیں ہے میرے تو کبھی کبھی ہم لوگ بولتے I don't find way I don't find the way تو کیا مطلب ہوا کہ مجھے راستہ 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 solution نہیں ہے میں اتنا confused ہو گیا ہونا لیا گیا GRÜNEN میری میری سمجھ میں نہیں آرہا سمجھ میں آرہا اور کبھی کبھی حقیقت میں بول راستہ نہیں مل رہے جائی تسمجھے تو آپ کو پھر حق ڈالا اگر آپ واپ Medien کا دہت movages civammen جسوارہ مطلب ہے رسطہ نہیںcribed آپ اس کو کیا دکھائیں گے رسطہ نہیں کیا گار میں بیٹ کے بھولے آپ کو کہ میری سمجھ میری کو رستہ نہیں مل رہے تو آپ کیا سمجھیں گے او گہ جیسے کونسی کنڈیشن میں وہ کھڑائے کر گئے ٹھیک ہے انشاءاللہ تو آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے سب کو انشاءاللہ تو ابھی یہ آپ نے ہوگیا نا انشاءاللہ